ہر یاش کے حسین کے لب پر گئے صدا لبیت یا محمد حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علاہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد والی طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین والعنت اللہ علی عدائه مجمعین من الان لا قیام یوم الدین اما بعد فقط غال اللہ تعالی فی محکم کتابه المبین وہوا صدق القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نرید انہوں ناللذی نستوزفو فی العرض ونجعلہم عیمتم ونجعلہم البارثین صلوات بیجی محمد والے محمد ایزان محترم علماء اکرام ابھی موجود ہیں آپ کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی خطاب کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں خود کئی جن سے سفر پہ تھا اور آج ہی کراچی بزدائرک یہی آیا ہوں تو میں بھی تھوڑا سا خستہال ہوں اور آپ کو بھی زیادہ 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 ہوں تو میں جلدی تمام کروں گا سب سے پہلے تو قابلے تحسین ہے ہماری تمام برادران تمام حضرات کے جنہوں نے کتنا جامع کتنا مضبوط پروگرام منقض کیا اور جو انوان دیا گیا وہ ہے حمایت مسلمین اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں جہاں گئی بھی مظلوم ظالموں سے برسر پیکار ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی آواز کو مضبوط کریں ان کی طاقت کو مضبوط کریں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں امیر المؤمنین نے وسیعت کی دی اے میرے بچوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں وسیعت امام حسن حسین کو کی تھی پیغام آنے والے لوگوں کو دیا تھا ہمیں دیا تھا کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ظالم کے دشمن مظلوم کے حامی رہنا مظلوم کے مددگار رہنا اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس نے ہر دور میں ہر زمان میں بلا تفریق ہر مظلوم کی حمایت کی ہے ہر مظلوم کا ساتھ دیا ہے ہر مظلوم کی طاقت کو مضبوط کیا ہے اور توانہ کیا ہے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے مسئلہ شیعہ اور سنی حمایت کا نہیں ہے مظلوم کوئی بھی ہو امام نے اصول دیا ہے اگر مظلوم کافر ہیں اس کی حمایت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا فریضہ ہے اگر مظلوم سنی ہے اس کی حمایت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اگر ظالم تمہارا اپنا بھی ہے تو اس کی مضمت کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے میں یار دیا مولا کائنات نے کیا میں یار دیا مظلوم کی حمایت آج جو پوری دنیا کے اندر اور یہاں پر جو جلسہ ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے جب ظلم ہوا دنیا کے کسی کونے میں بھی بعض لوگ ہمارے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اینکر ویچارے تفسریں کرتے اور میں زیادہ تفسریں نہیں کرنا چاہتا ہوں ان کے اوپر وہ جو باقی بڑی کمزور باتیں کی جاتی ہیں چینلوں پر بیٹھ کے ٹی وی پر بیٹھ کر اینکر کے ساتھ مسئلہ فلسطین میں ہوتا ہے اور درد پاکستان کے شیوگوں ہوتا ہے مسئلہ بہرین میں ہوتا ہے حمایت کی آواز پاکستان سے اٹھتی ہے مسئلہ یون کا ہوتا ہے آواز یہاں سے اٹھتی ہے کیوں نہ اٹھے یہ امیر المومنین کی وسیعت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کسی فرض ظلم ہوگا تو اس کی حمایت ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فریضہ ہے ہمارا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مزروں کی حمایت کریں آپ نے دیکھا مجھے نہیں معلوم یہاں کیا معاملات اور کیا معلومات آئیں آیت اللہ نمر کے حوالے سے اگر قوتیں یہ سمجھتی ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ نمر کو ہٹا کر اپنے مفادات حاصل کر لیں گے تو وہ گنے گن دن گنے جا چکے ہیں بس وہ گن دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں اگر وہ سمجھتے تھے آیت اللہ نمر جو ایک تحریک ہے اسے ختم کر دیا جائے گا تو راستہ صاف ہو جائے گا نہیں یہی تو تمہاری بھول ہے یہی تمہارا اشتباہ ہے آیت اللہ نمر ایک شخصیت نہیں تھے آیت اللہ نمر ایک تحریک تھے تحریک تحریک بن کر اٹھے اور یہ تحریک اب رکنے والی نہیں ہے یہ تحریک آگے بڑھے گی ممکن ہے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور خون دینا پڑے اور قربانیاں دینا پڑے اور یہ ہمارے مکتب کا خاص سا ہے کہ جتنی قربانیاں دو گے اتنا اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب بھلا ہو گئے ممکن ہے تو آیت اللہ تو ایزوں مجھے نہیں مانوں کہ یہ وہ تحریک بن کے اٹھے گا مجھے نہیں مانوں آیت اللہ نمر کے بارے میں یا کیا معلومات آئیں میں تو اس وقت ایک ملک سے باہر تھا کسی اور ملک میں گیا تھا دورے پہ وہاں مجھے کچھ لوگ ملے کچھ وفود ملے جن سے جب میری آیت اللہ نمر کے جو آئے ہوئے تھے سعودی عرب سے وہاں ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اس میں کوئی شخصیات تھی وہاں کی ان سے جب آئے کلالہ نمر کے حوالت سے بات چید ہوئی گفتگو ہوئی تو یہاں تو باتیں کی جاتی ہیں ان کا سر کلم کر دیا یہ کر دیا وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آئے کلالہ نمر کے جسم کے اندر پہلے ڈر مشین سے سراغ کیے گئے ہیں ان کے ہاتھ پر زب مار کر توڑا گیا ہے ان پہ تلواروں کے وار کر کر کے ان کے جسم کو پارا پارا کیا پھر سر کلم کیا گیا ہے یعنی زم کی بدترین تاریخ رکم کی گئی ہے تو کیا ہوا تم سمجھتے ہو کہ ایک نمر چلا گیا تحریک ختم ہو گئی نہیں عزیزو اس تحریک کی بنیاد ڈال کر آئے کلالہ نمر چلے گئے ہیں تم نے کیا سمجھا آئے کلالہ زگزگی کو اندر کر دیا تحریک ختم ہو گئی تحریک ختم نہیں ہوئی تحریک اب آگے بڑھے گی پروان چڑے گی پوری دنیا میں یاد رکھیے گا جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں تحریک دبی نہیں ہے بلکہ تحریک اور طاقتور ہو کے اٹھئے یہ راستہ ہمیں کربلا نے دیا ہے یہ کربلا والے راستہ دیکھے گئے ہیں کہ گھبرانا نہیں حالا سے خوف زدہ نہ ہونا اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہنا کہ جب کسی کونے میں ظلم ہو تم اس کی حمایت کرنا یہ جو بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہے بڑا اور اٹھتی ہے پیٹ کے اندر کہ کوئی ظلم ہوتا ہے کسی ملک میں تو پاکستان میں درد ہوتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تشیعہ ایک جسم کی معنید ہے تشیعہ جسم کی معنید ہے جسم کے کسی کونے میں اگر زخم لگے گا تو پورا وجود ہمارا درد کرے گا چاہے وہ زخم بہرین میں لگے چاہے وہ زخم یمن میں لگے چاہے وہ یا زخم سعودی عرب میں لگے یا فلسطین میں لگے کسی سرزمین پر اگر کسی مظلوم کو زخم لگے گا اس کی حمایت ہم کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ امیر المومنی نے ہمیں پیغام دیا لہٰذا آخری بات کرتا ہوں اور آتا ہوں نتیجے تک عزیز و حمایت لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اب آجا ہی اس کی بات بھی کر لیتے ہیں یہ ملک بکا ہے باروت کے دھیر پر یا بڑا سرمایہ خرچ کیا گیا اس ملک میں جو دوسرے ممالک میں ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے وہ اس ملک میں بھی کیا جانا تھا یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ کی علماء نے آپ کی قیادت نے آپ کو اس دھوران سے نکال لیا آپ کو پتہ ہے کتنا سرمایہ خرچ کیا گیا جب یہ آپ کے پڑھوس میں جب جنگلیوں کا انقلاب آیا تھا پچیس لاکھ شیعہ مارنا تھا اس ملک میں سرمایہ سنوگے کتنا خرچ کیا گیا اس ملک میں شیعہ سنی کو لڑانے کے لیے یہ سارے حالات خراب کرنے کے لیے اردن کے اس سال کے جتنا بجٹ تھا اتنا بجٹ اس ملک کے اندر توڑنے کے لیے خرچ کیا گیا لیکن الحمدللہ آج دیکھ لیا ابھی آپ کے سامنے قاضی نورانی صاحب نے خطاب کیا ملی اگجیتی کونسل کہ ہمارے جنرل سکٹی آج بیٹھے نہیں بیٹھے وہ جن کو اس ملک کے اداروں نے پالا تھا جن ساپوں کو انہوں نے دودھ پلایا تھا ہم تو کہہ رہے تھے ان کو روکو تکفیریوں کو ہم تو کہہ رہے تھے ان کو لگام دو یہ ملک کے دشمن ہیں یہ ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں انہیں روکو لیکن شاید ادارے سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک قوم کی بات ہے یہ ایک قوم کو قتل کر رہے ہیں کو مار رہے ہیں لیکن جب تمہارے اداروں میں آ کر پھٹے تو تمہاری آنکھیں کھلی گئے ہاں بھائیے کیا ہو رہا ان کو روکو ان کو روکو اب روکنے کے لیے اقدامات کیا اقدامات ہو رہے ہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو دیوکو بنایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر لوگوں کو میں اگر دنیا کے مسلمانوں کی اور محروموں کی بات کرتا ہوں اس ملک میں سب سے زیادہ بچے ہمارے مارے گئے کس کس واقعے کی بات کروں اس ملک کی بدترین تاریخ لکھی گئی کہ جب ہمارے لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناختی کارٹ دیکھ کر مارا گیا تو ساری ادارے خاموش تھے کوئی جنبش کرنے والا نہیں تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا لیکن آپ نے دیکھا ابھی دو چار واقعات ان کے قاتل بھی پکڑے گا ان کے مجرموں کو سزائے بھی دیتے ہیں اچھی بات ہے ہونی چاہیے سزائے ان قاتلوں تو ہمارا تو نعرہ یہ تھا کہ جب تک قاتلوں کو سزائے نہیں دھوگے اس وقت تک ملک میں امن نہیں ہوگا اس وقت تک ملک میں دہشت کرتی ختم نہیں ہوگی لیکن اس میں بھی دو نمبری اس میں بھی دھوکا آرمی پبلک کے دہشت کرتوں کو سزائے موت ملی سفورہ چورنگی کے قاتلوں کو گرفتار کیا سزائے موت سنا دی گئی میرے سانے آشور کے قاتل کہاں ہیں میرے چہلوں کے قاتل کہاں ہیں میرے شکار پور کے دہشت کرتاں ہیں میرے جگو واد کے دہشت کرتاں ہیں بڑا شور مچایا گیا اس ملک میں قومی ایکشن پلان بنایا جائے گا یہ کیا جائے گا ترمیم لائی گئی کیس میں کیس چلیں گے فوجی عدالتوں میں آپ کا کوئی کیس نہیں چلا آپ کا کوئی نہیں چلا خوش فہمی ممت رہیے گا مجھے نہیں پتا یہاں کیا باتیں ہوئی ہیں مجھ سے پہلے میں تو حقائق میں ممبری باتیں کرتا ہوں اور کروں گا نتیجہ کچھ بھی نکلے کتنے کتنے تمہارے قاتل پکڑے گئے کتنے تمہارے دہشتگردوں کو فانسیوں پر لٹکایا گیا ان کو سجائے موت دی گئی صرف دو تین اور کچھ نہیں ہے سب دھوکہ دےئیے آنکھوں پر دھول جھوک رہے تمہاری کچھ نہیں ہے قومی ایکشن پلان بنایا گیا تھا دہشتگردی انتہا پسندی فرقہ واریت کے خلاف اس سال اس قومی ایکشن پلان کے رخ کو موڑا گیا تمہاری ازاداری کی طرف مجالیس کی طرف رخ موڑا گیا آپ نے دیکھ لیا کہ مجالیسوں پر کتنی ایف آئی آر آپ کو معلوم نہیں میں تو صبح سے شام تک سندھ میں رہتا ہوں میں جانتا مجھ سے پوچھو اگر تم کیا سمجھتے ہو آپ کو معلوم نہیں آمادہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ لاؤڈی سپیکر ایکش کس لیے بنا تھا یہ اسلام آباد کے کیپٹل میں سیاستدان بیٹھ کر پوری پوری رات قوم کو ڈھول باجے بجاتے رہے ان کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی اگر مجلی سیزہ ہوگی تو ایف آئی آر کٹے گی میلاد ہوگا تو ایف آئی آر کٹے گی یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے اس ملک کی رگوں میں ہمارا خون ہے اس ملک کو ہم نے بنایا تھا اس ملک کو ہم نے چلایا تھا ہم نے سرمایہ دیا تھا اور اگر یہ ملک اب تک باقی ہے تو ہماری قربانیوں کے سبب ہے ہم نے بچایا اس ملک یہ مسمجھ ازاداری سید شہدہ کو روک دوگے اندھکندوں سے ایک کی بات نہیں کر رہا ابھی تو چند ہزار لاش اٹھائے ہیں خدا کی قسم اگر اس ازاداری کے تحفظ کے لیے ان علماء کو ان بہنوں کو اور ان جوانوں کو اگر قربانی دینی پڑی تو دوگے لہذا یہ صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو حالات ہو رہے ہمارے بڑے فضائل پڑے جاتے ممبروں سے کہ سا بڑا کام ہو گیا شیعوں کے قاتلوں کے خلاف ہی ہو گیا دہشک کچھ نہیں ہوا تھوکہ دیتے ہیں وزیر داخلہ بیٹھتا کسی کا وجود نہیں ہے تمہارے ادارے کہتے ہیں میں نے فلا پکڑ لیے تم آپس میں ایک پیچ پر نہیں ہو تمہیں معلوم ہی نہیں یہ کون کر بھائی فرشتے مار رہے ان کو کون سال میں پچاس ہزار آدمی تم نے اس ملک میں مار دی اب تک تم یہ تائیون نہیں کر سکتے لوگ دہشت گرد اس ملک میں ہیں یہ نہیں کس نے پالا تھا ان سپاہوں کو کس نے دودھ پلایا تھا ان لشکھروں کو تم نے پلایا تھا بولو نہیں پلایا تھا آج تمہیں ختم کرنے میں موت آتی ہے عزیز و بس حجت تمام کر رہے حجت اسی لئے ستائیس اپریل کو ستائیس سروری کو پورے سندھ کے علماء کو ہم نے جمع کیا ہے پورے سندھ کے علماء کرام کو نشتر پارک میں زاکرین اور خطبہ کو جمع کیا ہے یہی حالات بتانے کے لیے اس ملک کے اندر خطبے دیکھ پڑے جاتے نا یہاں بھی سرکاری طور پر جمع ہوگا یہاں بھی خطیبوں کو خطبے دیئے جائیں گے لکھ کر یہ پاکستان ہے اس کا آئین اسلامی ہے اس کا قانون اسلامی ہے اور اگر تم نے کوئی سفار اشاہت پیش کرنی ہے تو نظریات اسلامی نظریات موجود ہے اس میں لے کر جاؤ کوئی ایسا قانون جو ازاد داری سید شہدہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا یا ہماری آزادیوں پر قدغن لگائے گا ہم کسی ایسے قانون کو نہیں مانیں گے کسی کو نہیں مانیں نارا تنفیر نارا رسالت نارا بس آخری بات ختم کر دیا جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ اس ملک میں فرقہ واریت فرقہ واریت نہیں ہے کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اس ملک میں میں خود ملی یک جہتی کونسا سندھ کا سینئر نائف صدر ہوں ہمارے جنرل سیکٹی قاضی نظری صاحب بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے کتاب کر گئے شیعہ سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں بیان دیے جاتے کہ صاحب علماء کو چاہیے کہ فتوے دے کہ خود کا شملہ کرنا حرام ہے تو بھائی یہ فتووں کا مسئلہ نہیں ہے یہ آئین اور قانون کی بالا دستی کا مسئلہ ہے اگر کوئی دہشت گرد ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے صدا موت ہو فتووں سے ملچ چلا ہوگی فتووں سے ملچ چلے گا تم نے پہلے فتوے دلائے تھے ان کا نتیجہ دیکھ لیا تو لہذا پاکستان کے اندر اگر کوئی اقدام کرنا بڑی حکمت کے ساتھ بڑی دانائی کے ساتھ یہاں باروت پہ پاکستان رکھا ہوا ہے کوئی ایسا بڑے تحمل کے ساتھ اور قوموں کو چلایا ہی حکمت کے ذریعے جاتا جذبات سے نہیں ہر معاملے میں جذبات نہیں ہوتے حالات تو دیکھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو بڑے اقدامات ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک چھوٹا سا بھی عمل ایسے حالات میں کر دیا جائے تو یہ آگ بن کر پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے سکتا ہے بس میرا یہی پیغام ہے آپ سے اپنی صفوں میں اتحاد اور معلومات کو صحیح رکھو جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس پر نظر رکھو یہ صدی تشیع کی صدی ہے یہ صدی تشیع کی کامیابی کی صدی ہے دنیا کے جتنی کفر کی طاقت ہے انہوں نے دیکھ لیا اگر کوئی دنیا کے اندر طاقت ور اور قوت ور حصہ ہے تو وہ تشیع کا حصہ ہے اسی لئے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کربلا والوں نے راستہ بتا دیا ہے اور ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے آپ کی سمخ حراشی کی ایک بار اس سکوت کو توڑنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دیے گا لبیت یا حسین